دس نومبر دو ہزار آٹھ یہ سیکرٹ ویپن صرف ون ایم بی کا کمپیوٹر کوڈ تھا جو ایرانی نیوکلئر ویب سائٹس کو وائرس کے ذریعے بلکل ناکام بنا سکتا تھا یہ شروعات تھی دنیا میں سائبر وارفیر کی اس کمپیوٹر وائرس کے بارے میں اوباما کو بریفنگ ضروری تھی کیونکہ امریکہ اس وائرس کو اوریڈی ایران میں پلانٹ کر چکا تھا لیکن اس وائرس نے پلانٹ ہونے کے بعد کچھ نہیں کیا بس کمپیوٹرز میں ایسے ہی پڑا رہا جب تک یہ ایک یویس بی تک نہیں پہنچا جسے ایرانی نیوکلئر فسیلیٹی کے کمپیوٹر میں لگایا گیا نیوکلئر فسیلیٹی کے کمپیوٹر میں پہنچنے کے بعد یہ وائرس آٹو پہ ایکٹیو ہوا اور اس نے کام شروع کیا اس نے سینٹریفیوٹرز کو ہیک کیا اور انہیں ڈیفرنٹ کمانڈز دینا سٹارٹ کر دی جیسے تیز سپن کریں یا پھر سلو سپن کریں اور اس کے ساتھ ساتھ نیوکلئر فسیلیٹی کو کمانڈ دیتا رہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ ان چھوٹی سی چینجز نے سینٹریفیوٹرز کو بلکل ناکارہ بنا دیا اس طرح کے کئی کوڈ امریکہ نے ایران میں پلانٹ کیے تھے جس کی ایران کو اس وقت خبر بھی نہیں تھی اب اگر امریکہ چاہتا تو جنگ کے دوران ایران کی پاور سپلائی بند کر سکتا تھا ایران کے ملٹری ڈیفنس سسٹم کو بند کر سکتا تھا ایران کے کمیونکیشن سینٹرز کو آف کر سکتا تھا ایڈ وات ناٹ امریکہ نے بلینز اف ڈالرز سپنٹ کیے تھے صرف اس لیے کہ جنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی ایران کی لڑنے کی قابلیت کو ہی ختم کر دیا جائے اور یہ سب پاسیبل ہوا صرف ایک سمپل کمپیوٹر کوٹ کے ذریعے کافی ٹائم بعد ایران کو اس وائرس کا پتہ طولہ گیا تھا مگر اس نے تب تک ایران کی پروگرس کو کافی سلو کر دیا تھا لیکن ایک چیز جو یہ وائرس کرنے میں کامیاب ہوا تھا وہ تھا دنیا کو ایک نیو وار فرنٹ کے بارے میں بتانا جو کمپیوٹرز پہ بیس تھی اور آج اس کا نام ہے The Cyber Warfare سوفویر آج مارڈرن ورلڈ کی بہت بڑی نیڈ بن چکا ہے آپ کے ایڈوکیشن، بینکنگ، بیزنس تقریباً ہر سیکٹر کو سوفویر کے ذریعے چلایا جاتا ہے یوٹیلیٹی بیلز پیمنٹ، سوشل کمیونکیشن اور فورڈ آرڈر کرنے کے لیے بھی سوفویر یوز کیا جاتا ہے سوفویر دراصل کئی لائنز کے کورڈ پر مشتبل ہوتا ہے اگر ہم سکرین پر موجود اس سوفویر کوڈ پر غور کریں تو بیسیکلی اس کوڈ میں ہمیشہ انسٹرکشنز دیکھنے کو ملیں گی انسٹرکشنز جو ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ سوفویر کس طرح رن ہوگا کیا فنکشنز ہوں گے اور اس کو کس چیز کا ایکسس ہوگا ایک سوفویر بلکل ایک ہیڈکوارٹر کی طرح ہوتا ہے جس کے چاروں طرف ایک سیکیور باؤنڈری ہوتی ہے اور ایک مینڈور ہوتا ہے جس کی ایکسس صرف آتھرائزڈ لوگوں کے پاس ہوتی ہے لیکن اس ہیڈکوارٹر میں ایک ویک سپاٹ اور سیکریٹ ڈورز بھی ہوتے ہیں جس کے ذریعے ایک ہیکر اس ہیڈکوارٹر میں داخل ہو سکتا ہے اور کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جا کر کوئی بھی ڈیٹا ایکسس کر سکتا ہے اور مینڈ ڈپارٹمنٹ کو ایکسس کرنے کے بعد پورے ہیڈکوارٹر پہ کنٹرول حاصل کر لیتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہیکر سافٹ ویر کو ہیک کرنے کی کوشش کرے یا پھر کوئی ملیشیس فائل سافٹ ویر میں انٹر کر جائے تو ڈیویلپرز کو پتا چل جاتا ہے لیکن صرف ایک سائبر اٹیک ہے جس میں ڈیویلپرز کو اٹیک کا پتا نہیں لگتا جس کا نام ہے زیرو ڈے ایکسپلوائٹ زیرو ڈے ایکسپلوائٹ ایک ایسا سائبر اٹیک ہے جس میں ڈیویلپر کو سائبر اٹیک لوگوں کے لیتے وقت نہیں ملتا ایسی کئی کمپنیز ہیں جو اپنے سافٹ ویر میں موجود زیرو ڈے ایکسپلوائٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے والے کو ملینز اوف ڈالرز کی رقم انعام کے طور پر دیتی ہیں تاکہ ان کے سافٹ ویر میں موجود بگز پکڑے جا سکیں اور وہ اپنے سافٹ ویر کو مزید سیکیور بنا سکیں جیسے ایپل، فیس بک اور گوگل کئی ملین ڈالر اس ٹیسٹنگ پر خرچتے ہیں اور بلکل اسی طرح زیرو ڈے ایکسپلوائٹ کو یوز کرتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایرانی نیوکلئر پروگرام کو برباد کرنے کے لیے وائرس بنایا تھا دو ہزار پندرہ میں رشیان ہیکرز نے یوکرین کے پاور سٹیشنز کو ہیک کر لیا اور تمام پاور سٹیشنز کو بند کر دیا جس کے بعد ان ہیکرز نے آل موسٹ سارے یوکرین کی بجلی آف کر دی اور یوکرین کو ملینز آف ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑا یہ اس وقت کا ایک میجر سائبر اٹیک تھا سائبر وارفیر میں ایک نیا ٹرن دو ہزار سولہ میں آیا جب ایک ہیکنگ روک شیڈو بروکر نے امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی سے موسٹ ایڈوانسٹ سائبر ویپنز چھرائے اور انٹرنیٹ پہ ان کی بولی سٹارٹ کر دی کہ سب سے ہائیسٹ بیڈر کو یہ سائبر ویپنز بیش دیے جائیں ان سائبر ویپنز میں سب سے ڈینجرس ویپن کا نام ایٹرنل بلو تھا ایٹرنل بلو کے ذریعے دنیا کا ہر کمپیوٹر ہیک ہو سکتا تھا جس پہ مائیکروسوفٹ وینڈوز انسٹالڈ یہ امریکن نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کی ہیسٹری کا سب سے بڑا سائبر اٹیک تھا اور آج تک کئی ایکسپرٹس مانتے ہیں کہ اس سائبر اٹیک میں رشیا انوارف تھا دو ہزار سولہ کے بعد دنیا سائبر وارفئر کے ایک نئے دور میں داخل ہو گئی جہاں سائبر ویپنز اور زیادہ پارفل ہو گئے امریکن سائبر ویپنز ایٹرنل بلو لیک ہونے کے بعد اس سوفوئر کو کئی میجر سائبر اٹیکس میں استعمال کیا گیا مثلاً دو ہزار سترہ میں یوکرین میں ہونے والا ماس سکیل سائبر اٹیک جس میں ائرپورٹس، ہاسپٹلز اور گوفمنٹ ایجنسیز تقریباً ہر سیکٹر کے سسٹم کو ہیک کیا گیا اس کے علاوہ کئی بڑی کمپنیز کو بھی اسے قسم کے سائبر اٹیکس کا سامنا کرنا پڑا امریکن سائبر ویپن نے سائبر اٹیک کو اور زیادہ ایڈوانسٹ اور ایزی بنا دیا تھا جسے یوکرین نے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کیا اگر پاکستان کی بات کریں تو حال ہی میں پاکستانی ٹیکس ایجنسی ایف بی آر کو سائبر اٹیک کا نشانہ بنایا گیا ہیکرز نے ایف بی آر کے سسٹمز میں موجود مائکرو سافت ہائپر وی کو ہیک کر دیا یہ سافت ویر ایف بی آر کے ہر سسٹم میں کام کر رہا تھا اور ہیکرز نے ایف بی آر کی افیشل ویب سائٹ تک پہ کنٹرول حاصل کر لیا تھا ایف بی آر پہ کیا گیا یہ اٹیک صرف ڈیٹا جرانے کے لیے تھا جس کے بعد اس ڈیٹا کی بولی ایک ریشن پلیٹ فارم پہ لگائی گئی اب تک جنگیں بڑے بڑے میزائل بومز اور ہیوی ملٹری ایکوپمنٹ سے لڑی جاتی تھیں لیکن سائبر ویپنز نے ایک ایسی وار کو انٹروڈیوز کروایا جس میں نہ تو آپ کو بلینز اف ڈالرز کا بچٹ ریکوائرڈ ہے اور نہ ہی آپریشن کو ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے لاکھوں سولجرز کی فوج بلکہ آپ اپنے ملک میں بیٹھ کر ایک کمپیوٹر سے ریموٹ لی کسی بھی ملک پر سائبر ویپنز کے ذریعے اٹیک کر سکتے ہیں سائبر وار فیر فیزیکل وار سے بھی کئی زیادہ ڈینڈرس ہے کیونکہ فیزیکل وار نے دشمن کے بومبر جہاز کو ریڈارز کے ذریعے ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے لیکن زیرو ٹی سائبر اٹیک کو کسی بھی طرح ایکزیکیوشن سے پہلے ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا دنیا ٹیکنالوجی میں حد سے زیادہ آگے جا چکے ہیں مگر پاکستانی سکولز آج تک بچوں کو کیبورڈ ماؤس سی پی او کی ڈیفینیشنز بڑھانے میں مصروف ہیں اگر پاکستانی بچے آج دنیا میں کمپیٹ کر رہے ہیں تو وہ صرف اپنی کیپیبلیٹی کی بیس پر پاکستانی سکولنگ سسٹم کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں کیونکہ کوئر سٹرکچر آج تک نائنٹین سکسٹیز کے زمانے کا ہے کیا سائبر ویپنز آنے والے وقت میں فیزیکل ویپنز کو ریپلیس کر سکتے ہیں یا نہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا